اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لیکر آئی ہوں زہرہ فروخ حسن کی کلم سے تحریر کردہ نوول دردے دل کی تو دوا کی قسط نمبر بابن لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجئے سبسکرائب ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور کلک کر دیجئے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو اس نوول کی ہر نوٹیفیکیشن فوراں موصول ہو سکے اب تیر کیے بنا چلتے ہیں آپ کے موسٹ اویٹنگ نوول کی قسط کی جانب چلو اندھر آؤں نہ بابا سے نہیں ملنا کارڈ جیسے ہی گیٹ کے باہر رکی سمین نے ایلیار کا چہرہ دیکھا ڈیٹ سے ڈرتا ہوں وہ ہوں گی اس وقت ایلیار کو اب جھجک سے محسوس ہو رہی تھی اصلی بات فائق صاحب کو نہیں معلوم تھی اس لئے وہ عجیب سا فیل کر رہا تھا بنو مت کچھ نہیں ہوگا سب یہی سمجھیں کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور تم مجھے منع کے اپنے سسرال رکھنے آئے ہو چلو اترو آج یہی رکھنا ہے تمہیں سمین بڑے مجھے سے ساری کہانی بناتی اسے شرارت سے دیکھ رہی تھی وہ تو ٹھیک ہے رکھ بھی جاؤں گا مگر ڈیٹ سے شرمندہ ہوں یار انہیں کہاں معلوم ہوگا میرا مقصد کیا تھا اتنی بتمیزی کی ان سے اچھا نہیں لگ رہا ہے سمین نے اس بار بہت پیار سے اس کا چہرہ چھوا ڈروں مت تمہارے سسور صاحب اتنے ڈینجر بھی نہیں ایک ہاتھ جھام پڑ اور کھا لینا بہت شرارت سے اسے چھیڑا ایلیار نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا بتاؤں تمہیں کون کتنا ڈینجر ہے شرارت سے اس کے گالوں میں دانت کارے سوچ سمجھ کر نشان ڈالنا میں دو دو تمہارے سسر کے سامنے جاؤں گی وہ تمہارا حشر کر دیں گے سمین نے شوکی سے اسے دور دھکیلا ڈرتا نہیں ہوں میں دو دو سسر سے تمہیں اتنے نشان دے کر سبح جاؤں گا سسر صاحب بھی دیکھ کر خوش ہو جائیں گے سمین کو کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ آبار افتگی سے دیکھ رہا تھا بتتمیز سمین اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکر آئی ایلیار نے بس اس کی ناک پکڑ کر دبائی پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر اندر آئے تھے جیسے ہی وہ لوگ اندر آئے تھے سامنے ہی مبین صاحب بیٹھے نیوز دیکھ رہے تھے سمین نے فوراں اپنا ہاتھ ایلیار کے ہاتھ سے چھڑوا لیا اسلام علیکم انکل ایلیار شرمندہ شرمندہ سا مبین صاحب کو دیکھ کر بولا وہ ایک دم خوشی کے احصے ساتھ کے ساتھ ایلیار کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے والیکم السلام آ گیا میرا بیٹا فائق صحیح کہتا تھا کہ ایلی خود آئے گا پاس آتے ہی انہوں نے پیار سے اسے گلے سے لگا لیا ایلیار شرمندہ شرمندہ سے ان کی گلے لگا تھا سمین بس مسکر آ رہی تھی میں نے کبھی ایلیار کے بارے میں غلط کہا بھی نہیں ہے وہ میرا بیٹا ہے اپنے باپ سے ناراض رہ بھی نہیں سکتا ہے اچانک سے فائق صاحب دوسرے روم سے باہر نکلے تھے ایلیار کے آجانے سے وہ اپنی تربیت کی جیت پر بہت خوش تھی ان کو دیکھ کر ایلیار احساس ندامت سے بھر گیا مبین صاحب سے الگ ہوتے ہوئے اس کے نگاہیں جھوکی ہوئی تھی سمین ابلبتہ بہت خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی اسلام علیکم ڈیڈ بہت مشکل سے اس کی آواز نکلے والیکم السلام اچھا لگا تمہارا آنا انہوں نے سارے فاصلے مٹا کر اسے گلے سے لگا لیا ایلیار بچوں کی طرح ان سے لپٹ گیا سوری ڈیڈ مجھے معاف کر دیں میری بتتمیزی کے لیے ایم سو سوری ڈیڈ میں بہت شرمندہ ہوں ان کے گلے سے لگا وہ بہت شرمندہ سا ان سے کہہ رہا تھا دل میں جو گلت تھا وہ اتنی آسانی سے تو جانے والا نہیں تھا اپنے بیٹے سے میں ناراض نہیں یو ایلی بار بار سوری کر کے مجھے شرمندہ مت کرو میں نے بھی تمہیں غلط سمجھ لیا تھا اسے سینے سے لگائے ہوئے انہوں نے اس کے پشت بھی تھپ کی وہ ان کی سگی اولاد سے بھی بڑھ کر تھا اس سے ان کو بہت محبت تھی آج یہاں آ کر اور سمین کو منا کر اس نے پھر سے ان کا مان رکھ لیا تھا انہیں فخر تھا اس پر سب دیکھتی سمین کی آنکھوں میں حسرتیں اتر آئیں ابھی تک وہ فائق صاحب کے ایسے پیار سے محروم تھی انہوں نے ابھی تک ایسا اظہار اس سے نہیں کیا تھا نہ جانے کیوں وہ سب وہ اس سے کیوں نہیں کہتے تھے ایک چھٹک اب بھی ان دونوں کے درمیان تھی مبین صاحب خاموشی سے کھڑی سمین کو اپنے شانے سے لگایا تو وہ چونکر انہیں دیکھ کر مسکراتی دیکھ لیں بابا داماد برا بھلا کرے پھر بھی گلے سے لگایا جاتا ہے آپ نے ذرا سے اسے ڈانٹا نہیں آپ کی بیٹی کو اتنا رولایا اس نے گھر سے نکال دیا تھا سمین کو اب شرارت سوٹی تھی ناک چڑھا کر اس نے مبین صاحب سے شکایت کی مبین صاحب زور سے ہسے تھے ادھر فائق صاحب اور علیار بھی الگ ہو گئے فائق صاحب مسکرا رہے تھے اور علیار نے بری طرح سے اسے گھورا تھا تم تو ہو ہی جہلس مجھ سے سب کا پیار دیکھا ہی نہیں جاتا ہاتھ کمر پر رکھ کر وہ بھی لڑنے کے لئے تیار ہو گیا جلے میری جوتی کالے کلوٹے سے لوگوں سے سمین نے اسے موت چڑھا کر جلایا دیکھ رہے ہیں دیڈ اپنی بیٹی کی زبان علیار نے اس بار فائق صاحب کی طرف دیکھا جو مسکرا ہٹ چھپا رہے تھے میں کیا کہہ سکتا ہوں تمہارے آپس کی بات ہے انہوں نے بس اتنا کہا تھا پیار سے اپنے دونوں جگر کے گوشے کو دیکھا سمین غلط بات شوہر ہے تمہارا مبین صاحب نے پیار سے اس کے سر پر چپت لگائی ہاں تو میں نے کب انکار کیا ہے مو بنا کر ان سے لپٹی علیار کے پرشوک نظریں اس کے چہرے پر تھی اب کھانا کھا کر جاؤ گے نا فائق صاحب نے پاس کھڑے علیار کے شانے پر ہاتھ رکھا علیار نے بس ہاں میں سر ہلایا ان سے آج یہیں رکنے کا کہنے میں جھجک ہو رہی تھی کیسی بات کر رہے ہو فائق پہلی بار آیا علی وہ رکے گئے یہیں سارا ابھی ہوتی تو تمہیں ضرور ڈانٹی مبین صاحب علیار کی جھجک محسوس کر کے ان سے جلدی سے بولے ان کے چہرے پر سایا سالہ رایا ہر بار کی طرح جلیار نے بھانپ لیا یہی تو غم ہے نوشی بینہ کچھ کہے چلے گئی وہ اچانک بولے تو علیار نے چونگ کر انہیں دیکھا بابا کھانا کیا بنایا جائے اف اس کی نادان محبوبہ یہی وقت تھا بولنے کا شاید مبین صاحب کچھ اور بولتے علیار نے اپنی زندگی کی طرف دیکھا وہ مبین صاحب کو دیکھ رہی تھی کچھ سپیشل بناتے ہیں علیار کی پسند کا کیوں ہی لیار انہوں نے بہت خوشی کے ساتھ اس سے پوچھا تھا میں سب کھا لیتا ہوں انکل میرے لئے زہمت نہیں کریں مسکرا کر انکار کیا زہمت کرنی بھی نہیں ہے وہ بھی تمہارے لئے بلکل نہیں بابا میرے لئے سپیشل بنائیں گے نچال ہے جب وہ اس سے کبھی لڑے نہ بہت اترا کر اسے تپایا تب ہی فائق صاحب بھی مسکرا کر ان دونوں کی نوک چونک دیکھ رہے تھے پہلی بیٹی دیکھی ہے جو اپنے بابا سے کھانا بنوانے کی بات کر رہی ہے اس نے بھی جلایا تم سے مطلب یہ میرے اور میرے بابا کی آپس کی بات ہے تم اپنے ڈیڈ سے بات کرو اوف ایلیار کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے کب اسی اکل آئے گی ڈیڈ کیسے اداس ہو گئے تھے اس کی بیوکوپی پہ جاؤ تم خود بناو انکل زہمت نہیں کریں گے ایلیار نے اس پر روب دکھایا دونوں بزرگ آرام سے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے مجھ پر روب نہ جھانا ورنہ اپنے گھر سے نکال دوں گی اس نے ناک پھولا کر انگلی دکھائی اپنا گھر میڈم یہ میرا بھی گھر ہے بیٹا ہوں میں آپ کے بابا کا تم جلتی کلستی رہوں جل کوکڑی کہیں گی ایلیار نے اچھے سے اسے چلایا تم وہ جیسے اس کے بال نوشنے کیلئے جھپٹی تھی کہ مبین صاحب نے اس کا بازو پکڑ لیا کیا کرتی ہو سمین بہت بتمیزی ہوگی جو کچن میں سامان نکالو میں آ رہا ہوں انہوں نے پیار سے اسے ڈپٹا بابا آپ اس کے لیے مجھے ڈانٹ رہی ہیں سمین کو صدمہ لگا جیسے سمین بی بی کو ڈانٹ پڑی وہ بھی میرے لیے ایلیار کو بہت ہی مزہ آیا تھا اچھا بس کرو ہر وقت لڑتے رہتے ہو فائک صاحب نے ایک چپت لگائی تو سمین کے کلیچے میں تھندک پڑ گئی مو چڑھا کر وہ کچن کی طرف گئی ان تینوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا کچھ دیر ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کر ایلیار چپکے سے کچن کی طرف نکل آیا میں سوچ رہی تھے کہ تم کب آنے والے ہو اسے دیکھتے ہی فریزر سے سامان نکال کر کچن کاؤنٹر پر رکھتے سمین مسکر آئی وہ بھی مسکرا کر وہیں کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا نظروں میں بس وہی تھی کھاؤکے اس نے فروٹس نکال کر اس کے سامنے رکھے ضرور خوش تلی سے کہہ کر اپنے لئے ایک سیب اٹھا کر اس نے دانت کڑے لاؤ کار تو اسے ایسی سیب کھاتے دیکھ کر سمین نے ہاتھ بڑھایا ایلیار نے شرارت سے اس کا وہی ہاتھ تھام کر اپنے دانت کڑے وہ چیکھتی کہ اس سے پہلے ہی کچن کے باہر مبین صاحب کے کھانسنے کی آواز آئی تھی انہوں نے شاید انہیں اپنے آنے سے خبردار کیا تھا وہ دونوں اچھل کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے سمین فریزر کھول کر کوشت بغیرہ نکالنے میں لگ گئے اور ایلیار پھر سے کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر اپنا آدھا کھایا ہوا سیب اٹھا چکا تھا سمین شروع کریں سب کام مبین صاحب بولتے ہوئے کچن میں آ چکے تھے سمین نے خوشی خوشی بس سر ہلا کر ان کی طرف اپرن بڑھایا سچ میں سمین تو منکل سے کھانا بنوا ہوگی ایلیار ابھی تک سب مزاق سمجھا تھا انہیں اپرن بانتے دیکھ کر تاجب سے ہستی سمین اور مسکرات مبین صاحب کو دیکھا بیٹھا جی میں اپنے شوق سے کھانا پکاتا ہوں سمین کو تو میں نے کبھی کوئی کام کرنے ہی نہیں دیا بس سارا نے زبردستی اسے سکھایا وہ بھی میری غیر موجود کی میں ورنہ میری بچھی اپنے ہاتھ چلائے یا اسے گرمی لگے مجھے برداشت نہیں وہ تفصیل سے بتا کر سارے گوشت اور چکن کے پیکٹ اٹھا کر دھولنے کی تیاری میں سنگھ کی طرف بڑھیں ایلیار بہت ہی حیران ہو رہا تھا آج تک ایسا باب بیٹی والا پیار جو دیکھا نہیں تھا دیکھا میں نہ کہتی تھی مجھے میرے بابا جیسا کوئی نہیں چاہ سکتا اتنے ناز سے پالا ہے مجھے میرے بابا نے بہت اطراقہ ایلیار سے کہہ کر وہ مبین صاحب سے لپڑ گئی انہوں نے بہت محبت سے اسے گلے لگایا تھا تب ہی تو انکل آپ کی بچی کسی کام کی نہیں رہ گئی جھوٹے افسوس سے اس نے گردن ہلائی مبین صاحب اس پر ہسے تھے کیا مطلب ہے تمہارا سارے کام آتے ہیں مجھے سمین تو جل ہی گئی مبین صاحب سے الگ ہو کر ایلیار کی طرف ناراض کی سے دیکھا آتے ہیں تو کھانا بناو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ انکل کام کریں تمہیں اچھا لگے گا نہیں کرنا تو بتاؤ میں آرڈر کروں یا باہر چلتے ہیں سب ایلیار کو بہت عجیب سا فیل ہو رہا تھا مبین صاحب اس کے لئے زہمت کریں ایک شرط پر پکاؤں گی تم میرا ہاتھ بٹاؤ سمین نے ناک پھلا کر اپنی بات رکھی مجھے کہاں آتے ہیں کچن کے کام بام سوری ایلیار نے اس پر بیچارگی سے شانے اچھکاتے ہوئے معذرت کی اور سیپ کا بچا وہ آخر حصہ دانتوں سے کٹ کر بکیہ ڈسپن میں ڈال دیا مبین صاحب بہت دلچسپی سے اسے اور سمین کو دیکھ رہے تھے دیکھا بابا کتنا پھوہر دامات ڈھونڈا ہے اپنے میرے لئے اپنے لئے ایک کام نہیں کر سکتا سمین نے فوراں مسکراتے ہوئے مبین صاحب سے شکایت کی ابھی وہ کچھ بولتا کہ وہ بے ساختہ بول اٹھے دامات تو میرا ایسا ہے کہ جیسے کسی کا نہیں ہوگا اتنا سنتے ہی ایلیار نے سمین کو جلانے کے لئے اپنے کالر کھڑے کیے سمین نے فوراں مو جڑا کیا بس اسے سر پر چڑھا دیں بابا کی طرف دیکھ کر شکوا بھی کیا جھوٹی تعریف نہیں ہے دامات کی ہی وجہ سے ہی تو میری بیٹی کی چہرے پر ایسے خوشی کا نور چھایا ہوا ہے دامات صاحب سے لڑ کر آئی تھی تو کیسے مو بنا کر اداس اداس پھر رہی تھی میری بچی جس کے آنے سے تم اتنی خوش ہو تو میں تعریف بھی نہیں کروں مبین صاحب نے کہنے کے ساتھ سمین کو چھیڑ کر سنگ کی طرف مر گئے سمین کھسیانی سی ہو کر کانوں میں اپنے بال پیچھے کرنے لگی ایک نگاہ ایلیار کی طرف دیکھا بھی اس کے دیکھتے ہی ایلیار نے بڑی شرارت سے اسے آنکھ ماری تھی اس نے ہونٹو ہی ہونٹو میں بدبتا کر اسے گالی دی تھی بدلے میں اس نے فلائنگ کیسے اچھا لی تھی یہاں کھڑے کیوں ہوں کچھ نہیں آتا تو جاؤ باہر بیٹھو کچھ نہیں کہتے بنا تو اسے ڈپٹا سمین کیا بتمیزی ہے کتنی لڑاکہ ہو گئی ہے تم مبین صاحب نے چکن پانی کی نیچے رکھتے ہوئے پیار سے اسے ڈانٹا کوئی بات نہیں انکل سمین کا پیار چتانے کا یہی طریقہ ہے میں تو شروع سے آدھی ہوں سمین کا بنتا موہ ایلیار نے معصوم بن کر نرمی سے کہا سمین اچھی بات نہیں ہے بیٹا اس پر وہ اور بھی پیار سے سمجھانے لگے ایلیار صاحب پلیز آپ کی چن سے تشریف لے کر جائیں آپ کو گرمی نہ لگ جائیں آپ جا کر آرام سے لانچ میں بیٹھیں ہم باپ بیٹی آپ کے لئے کھانا حاضر کر دیں گے اوکے بابا آپ ٹھیک ہے وہ بہت جل کر تمیز سے ایلیار کو بولی تھی ایلیار کا بے ساختہ کہہ کہاں نکلا تھا مبین صاحب بھی ہستی ہے بہت ٹھیک ہے یہ تو یہ تو تڑاک بس کرو اب تو تمیز سے آپ کہا کرو انہوں نے ہستے ہوئے سمجھایا جی اب آپ جائیں ایلیار آپ باہر تشریف لے جائیں آپ سمین نے خوب چھبا چھبا کا لفظ عطا کی اسے بار بار آپ آپ کی تقرار سن کر ایلیار ہستے ہستے وہیں کاؤنٹر پر ڈھیر ہونے لگا تھا دیکھ لیں یہ ہے عزت کے قابل مرو تو میلی اس کی بیتہاشہ ہسی پر سمین مو بس اٹھتے ہوئے ان سے شکایت کرنے لگی سوری یار ویری سوری مگر پلیز یہ آپ پاپ رہنے دو مجھے ہسی آنے لگتی ہے ایلیار با مشکل ہسی روکتے ہوئے سادکی سے بولا مبین صاحب نے مڑ کر بہت ہی محبت سے اسے دیکھا کیا ہوا اتنی ہسی کس بات کی فائک صاحب ابھی تک اپنے موبائل میں بھی جتے جیسے ہی فرصت ملی وہ بھی ادھر آگئے دیکھ لیں اپنے بیٹے کو آتا جاتا تو اسے کچھ نہیں بس میرا مزاق اڑاتا رہتا ہے انہیں دیکھتے ہی سمین نے فوراں شکایت لگائی وہ بس ہولے سے مسکرائی اور تمہیں تو بہت کچھ آتا ہے کھانا تک تو بنا کر نہیں دے سکتی ایلیار نے بھی شکایت کی اور تمہیں تو جیسے قسم قسم کی کھانے بنانے آتے ہیں کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ کٹ کھنی بلی بنی میرے بیٹے کو بہت کچھ آتا ہے مگر کچن کے کام چھوڑ کر فائق صاحب نے فوراں ایلیار کے سائٹ دی تو ایلیار نے سمین کو مو چڑھایا وہ اس بار سچ میں بری طرح سے چلی تھی مڑ کر چھوڑی اٹھا کر پیاس چھیننے لگی تینوں مردوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی اپنی حسی چھپائی ایسا کرتے ہیں تم دونوں باہر جاؤ آج ہم اپنے کالج کی یاد تازہ کریں گے فائق صاحب اچانک بولے تھے وہیں مبین صاحب نے آگے بڑھ کر سمین کی ہاتھ سے چھوڑی لی آپ دونوں ایلیار تو ایلیار سمین بھی حیران ہو کر فائق صاحب کو دیکھنے لگی ہاں ہم دونوں تمہیں معلوم ہے فائق کھانا بہت اچھا بناتا تھا ہم کالج کی ہوسٹل میں سات کھانا بناتے تھے مبین پرانی یاد میں کھوئے چلو پھر آج پھر سے یاد تازہ کرتے ہیں فائق صاحب نے دوسرے اپرن اٹھاتے ہوئے بہت خوش دیلی سے مبین سے کہا واو تم کباب بناوں بکیاں میرے حصے میں سمین اور ایلیار تاجب سے موں کھولے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے تم کب سے کھانا بنانے لگے بدسلی کا انسان انہوں نے مبین کو چھیڑا بس سیکھ لیا سارا اکثر بیمار ہو جاتی تھی اور سمین چھوٹی تھی سارا سے ہی سیکھا تھا میں نے وہ بہت پیار سے اپنی محبوب بیوی کا ذکر کر رہے تھے ہاں نوشی کے ہاتھ میں ذائقہ بہت تھا ایسی ہی چھمک فائق صاحب کے چہرے پر بھی تھی ایلیار بہت غور سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا بابا مجھے پیاز وغیرہ دیں میں کار دوں ایلیار کا دل کیا اس کے ساتھ اپنا سر بھی دیوار سے ٹکھ رہا دیں محترمہ کا اسی وقت بولنا ضروری تھا وہ لوگ ان دونوں کی موٹھوتکی بھولا کر بولنا شروع ہوئے تھے کچھ پتہ چل سکتا تھا مگر ہائے رے اس کی معصوم بیوی وہ لوگ چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی تم لوگ ابھی یہی ہو جاؤ یہاں سے ہم سب کر لیں گے ایلی لے جاؤ سمین کو فائق صاحب نے مڑ کر ایلیار کو روب سے حکم دیا چاروں نہ چار اس نے سر ہلایا صاف لگ رہا تھا ان دونوں کو بھگایا جا رہا تھا جی ڈیڈ جا رہا ہوں ایلیار سمین کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچھن سے کھینچ کر کچھن سے باہر کے سمت لے آیا تمہارا بولنا ضروری تھا اس وقت میڈم جیسے ہی وہ دونوں کیچن سے دور ہوئے ایلیار نے اسے گھرکا تھا میں نے کیا بولا وہ معصومیت سے سر اٹھا کر اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھنے لگی تو ایلیار بس ایک گہری سانس لے کر اپنا سر چھٹک چکا تھا کچھ نہیں اس کا ہاتھ تھامے تھامے وہ اسے بنگلے سے باہر لان میں لے آیا دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے تھامے چہل قدمی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے سمین تم نے ایک بات نوٹ کی ہے انکل سارا کہتے ہیں تو بے ساختہ ڈیڈ کے موں سے نوشی نکلتا ہے وہ علچہ ہوا ساتھ چلتی سمین سے بولا ہاں تو کیا لاپرواہی سے شانے جھٹکے وہ اپنے دماغ کو فضولیات میں نہیں علچاتی تھی اب بھی لاپرواہی سے اسے دیکھا مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ سارا آنٹی اور نوشی ایک ہستے ہیں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا وہ اسی علچن میں گرفتار تھا بدھو ایسے کیسے ہو سکتا ہے نوشی میری مامی ہے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا میری مامی نے پہلے ان سے شادی کی بعد میں بابا سے سمین نے ذرا سا برا مان کر پریشان علیار کی طرف دیکھا چلتے چلتے روکی تھی وہ ہاں یہ تو ہے اسے اپنی بات ہی بچکانی لگی اس لئے فوراں تائید میں سر ہلا دیا سمین سر چھٹک کر پھر سے اس کی ہمراہی میں دھیرے دھیرے چہل قدمی کرنے لگی بٹ میرے ڈیڈ بھی تو تمہاری مامی سے محبت کرتے تھے باتوں کا روخ اس نے اب دوسری طرف موڑ کر پھر سے سمین کی طرف دیکھا اس پر رکھ کر اس کے تاثر جانچے وہ الگ بات ہے مگر یہ والی بچتی نہیں ہے تم اپنے دماغ سے یہ فطور نکالو کہ میری مامی اور سارا آنٹی ایک ہے اب وہ ایک ساتھ تینوں مردوں سے تو محبت نہیں کر سکتی اور پھر وہ میری مامی ہوتی تو یہ بات مجھے پتہ کیوں نہیں رہتی سمین نے سنجید کی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوٹ دیا الیار کو بھی کے بعد اس کی صحیح لگی تھی اس لئے وہ پھر سے خیالوں میں کھویا کھویا آہستہ آہستہ چلنے لگا سمین کی نگاہ قریب ہی پھولوں پر بیٹھی تتلی پر پڑ گئی تو وہ وہیں روکر کنچ کے پاس مڑی تھی اسے پکرنے کا ارادہ کر کے بہت آہستہ کی سے ہاتھ بڑھایا بڑی پیاری تتلی تھی رنگ برنگی خوبصورت پروں والی یہ بھی تو ہو سکتا ہے سمین تینوں مردوں کو ان سے ہی محبت ہو گئی ہو الیار نے اچانک بہت سنجید کی سے کہا اور گردن موڑ کر ساتھ چلتی سمین سے تائٹ چاہی مگر سمین بی بی ساتھ چل رہی ہوتی تو سنتی نا اسے اپنے بغل میں نہ پا کر وہ تیزے سے پیچھے مڑا قسم سے آدل بھی فیل ہے میڈم کیا گئے یہ سوچ کر اس نے گردن تاثف سے ادھر ادھر ہلائی کیا ہو رہے گئے ہاتھ کمر پر رکھ کر اسے گھورا تو سمین نے تیزی سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا بس ہون پر انگلی رکھ کر اسے خاموشی اختیار کرنے کا اشارہ کیا تھا الیار چند قدم کا فاصلہ تیہ کر کے اسے کنچ کے سے اپنی طرف کھینچ کر بولا تتلی کو چھوڑو اور میری بات غور سے سنو کیسے بھی کر کے مجھے سب چاننا ہے سمین کا بازو پکڑ کر اس نے سنچیت کی مگر بہت نرمی سے اس سے کہا تھا تو جانو مجھے بیچ میں مت خسیدو مجھے کچھ بھی جاننے کی جستجو نہیں جو ہوا سو ہوا اور وہ بیٹ گیا اب مٹی ڈالو مقدرتی طور پر بچوں والی معصوم فطرت کی تھی کچھ ہمیشہ بچپن سے ساری گھریلو سیاست سے الگ تھلک اس کی پرپریش ہوئی تھی اس لئے اسے ان اب باتوں کا میں انٹرسٹ نہیں تھا ابھی لاپرواہی سے کہہ کر پھر سے ٹتلی پکڑنے کے لئے دبے پاؤں بڑھیں الیار اس کی ساری باتوں کے ساتھ اس کی اس معصوم طبیعت کا بھی دیوانہ تھا تمہیں میں گھسید بھی نہیں رہا مائی لائف اس ٹتلی کی جان چھوڑ تو پیار سے کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر پھولوں کی ڈال کو جمبش دی ٹتلی پھور سے اڑ گئی اتنی پیاری ٹتلی تھی میں تمہیں گفت دیتی کاندے سے سرکتا دوبٹا پھر سے وہیں ٹکا کر اس نے مو بنا کر اس کی طرف دیکھا الیار ہولے سے ہسا مجھے بس خصوصی گفت تم سے چاہیے ہوتا ہے پیچاری ٹتلی نہیں پیار سے اس کی ناک پکڑ کر ہلائی اس پر سمین نے اسے غور سے دیکھا کچھ پریشان کچھ الجھا مگر محبت سے پور اس کی نگاہیں پریشان مت ہوئی لی سب ٹھیک ہو جائے گا اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو اچھا نہیں لگتا مجھے تم ہستے مسکراتے شوخی کرتے رہا کرو الیار کو اچھا لگا کہ اسے اس کی پرواہ تھی بہت پیار سے پھر سے اس کا ہاتھ تھاما سمین میں جاننا چاہتا ہوں مامی کا کیا قصور ہے ان سارے قصے میں وہ کیوں ایسی نفرت میں گھل رہی ہیں الیار کے آواز میں دکھ سا گھلا تھا اس کے حساس دل کو وہ بہت زیادہ تکلیف پہنچی تھی سب جان کر اب بھی اس کے چہرے پر کرب سر چھلکا تھا ایلی میرا بچہ اداس کیوں ہے اس پر وہ قریب آ کر اس کے بغل میں ہاتھ ڈال کر لپٹی تھی بلکل اس کے انداز میں بولی تھی جیسے وہ اس سے اکثر بولتا تھا الیار اس پر کھل کر مسکر آیا تھا وہ واقعی اس کے لئے باعث سکون تھی آنکھیں جگمگائی تھی تم پاس ہو تو اداس رہ بھی نہیں سکتا اس کا چہرہ اٹھا کر اس نے بہت پیار سے اس کی پیشانی چومی بدلے میں اس نے بھی اس کا چہرے کو خود پر چھکا کر اس کی پیشانی چومی ماضی میں کچھ خاص نہیں ہوا ہوگا دیکھ لینا تم بس مجھے لگتا ہے تمہارے ڈیڈ نے میری ممی کی وجہ سے ان سے شادی سے انکار کر دیا ہوگا اور وہ میری ممی کی دشمن بن گئی اور اسی دشمنی میں وہ مجھ سے بھی خار کھاتی ہے پھر اس سے اس سے الگ ہوتے ہوئے سمین نے ساری کہانی بنا ڈالی تمہیں کیسے پتا اس نے آنکھیں سکیڑی محترمہ کو دیکھا کہ آگے کیا سناتی ہیں ایسے کہانیاں پڑھی ہیں میں نے ڈراموں میں دیکھا ہے اس کے بھولے پن پر ایلیار نے مسکراہت چھپائی پھر آگے کیا پڑھا دیکھا ہے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا وہ پھر کیا بتاؤں سمین نے شانے چھٹکے پھر ڈیڈ نے ان سے شادی کر لی وگر انہوں نے تمہاری مامی کو بھلایا نہیں ہوگا اس کی مامی تم سے اتنی دشمنی نکال رہی ہے ایلیار نے آگے کی کہانی بنی ہاں یہ ہو سکتا ہے مگر پھر ہمارا نکاح کیسے ہوا سر ہلا کر سوالیاں نظروں سے پوچھا اس کا بتا تو ایلیار کو بھی نہیں معلوم تھا وہ کیا بتاتا ہٹو یار دماغ پک جاتا ہے میرا چھوڑ ہم اپنی باتیں کرتے ہیں وہ اسے لیے لیے وہیں نرم گھاس پر بیٹھ گیا سمین بھی اس کے پاس وہیں ٹک گئی تھی ایلیار گھٹنوں پر ہاتھ کا ہلکہ بنا کر بیٹھا ہوا تھا سمین نے اس کی گھٹنوں پر رکھے ہاتھ پر اپنی تھوڑی رکھ کر خود کو دیکھتے ایلیار کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا ہماری زندگی میں سب عجیب بھلے رہا ہو وگر ہم ایک دوسرے سے بے تہاشا محبت کرتے ہیں کیا یہ کافی نہیں ہے وہ پیار سے اسے دیکھتی بہت مسرور سے تھی اتنے دنوں کے بعد ایلیار اس کے پاس اس کے قریب تھا سمین کا دل جیسے خوشیوں سے ناچ رہا تھا سارا سماہی بہاری سارنگین سلگ رہا تھا اور یہ محبت کبھی کم نہیں ہونی چاہیے سمین میں کہیں بھی رہوں ہمارے درمیان فاصلے چاہے آتے جاتے رہیں مگر ہماری محبت کم نہیں ہونی چاہیے ایلیار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا وہ پیار سے اسے دیکھتا اب بھی سنجیدہ تھا مگر آنکھیں اب جگمہ گاتی اپنی محبت اس پر لٹا رہی تھی مجھے اب کوئی فاصلے نہیں چاہیے ایلی مجھے اپنے ساتھ لے چلو اس کے گھٹنوں پر سے اس کے ہاتھ ہٹا کر وہ ایلیار کے سینے سے آ لگی ایلیار نے اس کے بازو باندے اپنی تھوڑی اس کے سر پر رکھی ایلی کوئی بھی بہانہ کرو مگر مجھے اپنے ساتھ رکھو بھلے جھوٹ موٹ کی ناراض کی جتانا مگر مجھے اپنے ساتھ لے چلو وہ صدی لہچے میں کہتی ہے اس کے سینے میں جیسے چھپ رہی تھی ایک یہی پناہ ہی تو اس کے لیے سب سے محفوظ تھی ایلیار نے مسکرا کر اس کے ایڈ کی دپنے بازووں کا دائرہ اور تنگ کیا وگلی میں نے تو بس ایسے ایک بات کہی تھی ہمارے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں ہوگا میں آؤں گا نا تم سے روز ملنے ابھی تمہارا وہاں جانا مناسب نہیں ایسے کیسے تمہیں لے جا سکتا ہوں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ مامی سب جان گئی ہیں تو تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں ایلیار بہت پیار سے اس کے بالوں کو سہلاتا اسے سمجھا رہا تھا اب سمین کو کیسے بتائے کہ اس رات اس کی کلائی کاٹنے والی اس کی مامی تھی اس رات اسے گھر میں تنہاب آ کر حملہ کروانے والی بھی اس کی مامی تھی یہ سب جاننا اس کے لیے کتنا سخت تھا کوئی اس سے پوچھتا ہی ہے ورنہ تم میرے ساتھ یہی رہو میرے پاس کوئی بھی بہانہ بناو مگر میرے پاس رہو اس کی شرد تبوچھ کر اس نے اپنا سر اٹھا کر ایلیار کے طرف دیکھا آنکھوں میں نہ جانے کون سا خوف چھپا ہوا تھا اور بہت ضدی لہجے میں وہ اپنا فیصلہ اسے سنا چکی تھی بس کچھ دن اور صرف کچھ دن میرا بچہ دیکھو زد مت کرو پلیز سمین کی زد پر بہت نرمی اور محبت سے اس نے اسے پٹھکا رہا تھا سمین کی آنکھوں میں نمی چھلکی تو ایلیار نے اس کا چہرہ تھام لیا کچھ دن اور سب پتا چلنے دو سمین اگر سب جاننے کے بعد مامی پھر بھی نہیں مانی یا انہوں نے اپنا سلوک تم سے نہیں بدلا تو پھر میرا تم سے وعدہ ہے ہم کہیں اور سیٹ ہو جائیں گے الگ اپنی دنیا میں رہیں گے مگر اب مامی کا رویہ برداشت نہیں کروں گا اوکی بس کچھ دن میری جان میرا بچہ پیار سے سمچھاتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ ہمیں بھر کر محبت سے اس کی آنکھوں کو جھک کر چوما ایلی مجھے خوف آتا ہے ایسا لگتا ہے میں تمہیں کھو دوں گی سمین نے جیسے خوف سے اس کے باز ہوتا پوچھ لیا ہمیں ہمارے اللہ نے ایک کیا ہے وہ بھی بہت مضبوطی سے کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا ایلیار کی جان ہو تم اور اپنی جان سے وہ جدا نہیں رہ سکتا اس کی چہرے کو ویسے ہی تھامے تھامے ایک عزم سے کہا آنکھوں میں محبت کی موجھیں ڈھاٹھیں مار رہی تھی سمین کی دل کو جیسے ڈھارت سے ملی تھی جان ہو میرے بینا رہ بھی نہیں سکتے تو پھر کیوں دور کرتے ہو ہمیشہ مجھے اپنے آپ سے میرے پاس رہو نا ہمیشہ بچہ مجھے چھوڑ کر سمین پھر سے اس کے سینے پر سار رکھ کر بیٹھ گئی ہاتھوں کے مٹھی میں اس کی شرٹ دبوچ لی تاکہ وہ اسے چھوڑ کرنا چاہے کہاں جا رہا ہوں تمہیں چھوڑ کر آج تو ہوں نا یہاں تمہارے پاس تمہارے قریب اور وادہ روز تم سے ملنے آیا کروں گا چاہے سو بہانے برانے پڑیں اس کے سر کو کبھی کبھی پشت کو سہلاتے ہوئے اپنی ارادے کو اور کبھی کر رہا تھا وادہ روز آو گے اور یہیں میرے پاس رہو گے سمین نے پھر سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا وادے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ تمہیں دیکھے بینا جی کہاں سکتا ہوں الیار نے چہرہ جھکا کر اس کے پھونوں سے نرم اور گلابی گال چمیں تب ہیتنے دنوں بعد آئے شکوا کر کے مو بنایا آتا تو روز تھا بس چھپ کر تمہاری ایک جھلک دیکھ کر چلا چاہتا تھا محبت سے گندے اس کے الفاظ سمین کی آنکھوں میں جگنو چھپ گئے اور میرا نہیں سوچا میں کیسے تمہیں دیکھتی بس تمہاری فوٹو سے دل بہلایا ہے سمین نے ہاتھ پڑھا کر اس کی پیشانی پر سیل یار کے بال ہٹائے جو اب بگڑ کر بگھا رہے تھے اور گالیاں بھی دی ہوں گی سکون سے اسے اور بھی خود سے لپٹا کر اس بار اس کا موڈ بدلنے کے لیے شوخی سے کہا تاکہ وہ پرانے موڈ میں آ جائے گالیاں سیروں کی حساب سے دی ہیں اور اب بس میرے پاس رہو تمہیں معلوم ہے ان دنوں میں میں ٹھیک سے سو بھی نہیں سکی ہوں تمہارے بھی نہ سمین اب بھی اسی اداسے سے اس کے سینے پر سر رکھ کے بولی سو تو میں بھی نہیں سکا میری جان بس تمہارا خیال تمہارے دل دکھانے کی سزا بھکتی ہے میں نے وہ جھک کر اس کا سر چومنے لگا سمین اس کے بازوں پر ہاتھ پھرتی بس وہ سکون محسوس کر رہی تھی جو اس کے سینے سے لگ کر اسے ملتا تھا تمہارے بھی نہ کیسے کاتے ہیں یہ دن رات میں بتا بھی نہیں سکتا وہ اسے لیے لیے وہیں نرم غاز پر لیٹ گیا کتنا اچھا ہوتا نا ایلی اگر ہماری زندگی میں سب نومل ہوتا اس کے سینے پر تھوڑی رکھ کر اس نے ایلیار کا چہرہ دیکھا نومل بنانے کی تو کوشش کر رہا ہوں جانم تاکہ سب کچھ نامل ہو جائے تو ایک لمبے ہنیمون پر تمہیں لے چلوں گا وہاں تمہاری شکایتیں دور کروں گا اور اپنے دل کی ساری حسرتوں کو پورا کروں گا سمین کو پوری قوت سے خود جو چاہے کرنا مگر اتنا جان لو مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں بس محبت ہی محبت ہے تم سے جو چاہے کرنا مگر اتنا جان لو مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں بس محبت ہی محبت ہے تم سے اپنی جان سے بھی زیادہ سمین ذرا سا کھسے کر اپنی چہرے کو علیار کی چہرے کے برابر لاکر وارفتگی سے بولی کتنی زیادہ اس کی ناک سے ناک ملاکر علیار نے والیہانہ محبت سے پوچھا ہاتھ اب کمر پر کسے تھے اتنی کہ کوئی پیمانہ ناپ نہیں سکتا والیہانہ پنسے اس کے چہرے کو کئی بار چوما وہ دونوں ایک دوسرے میں کھونے ہی لگے تھے کہ اچانک سمین کی نگاہیں پھولوں کے قیاریوں کے پاس چلی گئی اور پھر ایک دل دہلانے والی چیز اس کے ہونٹوں سے نکلی تھی وہ اچھل کر اس کے سینے سے ہٹ کر گرتی پڑتی دور جا کر کھڑی ہو گئی آنکھیں خوف سے پھٹسی گئی تھی اتنا بھی ہوش نہیں رہا کہ غاز پر گرہ اپنا دھوپٹہ ہی اٹھا لیں علیار کی ساری خماری اڑنچو ہو گئی کیا ہوا سمین گھبرا کر وہ برک کی تیزی سے کھڑا ہو گیا اور اسی تیزی سے سمین کے پاس آ گیا علی علی وہ چلا کر بول کر دو قدم اور دور ہٹی بلی اس کے موں سے بلی سن کر علیار نے بہت ہی حیرانی سے مڑ کر ادھر دیکھا دردر وہ خوف سے اشارہ کر رہی تھی اور پھر بس اس نے اپنا سر پیٹا تھا پھولوں کی جھاڑیوں کے پاس ایک کالی سی بلی اپنی چمکتی آنکھوں سے سارا نظارہ کر رہی تھی علیار دانت پر دانت چمکتی آنکھ سمین کی طرف مڑا میڈم ایسے خوف سے لرز رہی تھی وہ بلی نہ ہو کر بلیک پینثر ہو اچھا بھلا وہ رومانٹک فلمی سین دیکھ رہی تھی تمہیں کیا پیٹ میں درد اٹھا تھا ایسے چلاتے ہیں انسان کا ہارٹ فیل ہو جائے وہ تب کر دانت کچھ کچھا کر اسے دیکھ رہا تھا اچھا بھلا تو وہ اب موڈ میں آئی تھی ورنہ یا تو شرم سے نہیں کرتی یا خفا ہو جاتی سارے موڈ کا ستیاں ناز کر کے آرام سے بلی سے ڈرہ جا رہا تھا علی وہ ہمیں دیکھ رہی تھی اللہ بہت خوفناک سیا وہ شش آنکھیں میشتی ڈرڈر کر بولتی ہاتھ اٹھا کر بلی کو بڑے پیار سے بھگانے والی اس کیا تھا اس پر وہ شرارت سے ایسا تھا ایسے پیار سے بھگاؤ گی تو وہ تم سے لپٹ جائے گی پاس آ کر اس نے سمین کی گلابی ہوتے گال نوچے تم بھگاؤ نہ دیکھو کیسے گھو رہی ہے بھاگو بھاگو بلی نے کیا بھاگنا تھا وہ اور بھی آرام سے وہیں بیٹھ کر اپنے پنجھے چاٹنے لگی یا فری میں اسے سب دیکھنے کو مل رہا ہے وہ کیوں بھاگے گی آو کنٹینیو کریں وہ سب سیکھ کر اپنے میاں یا بیوی پر آسمائے گی شرارت سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس نے سمین کو اپنے قریب کھینچا نہیں نہیں مجھے نہیں سکھانا سمین ڈر کر اپنے آپ کو چھڑانے لگی ایلیار کو شرارت سوچی تھی اسے کمر سے اٹھا کر ادھر ہی لے جانے لگا اتنے میں بلی بھی بڑے آرام سے اٹھ کر ان کے پاس آنے لگی بابا بابا مجھے بچائیں بلی کو قریب آتا دیکھ کر سمین بی بی ڈر کر اور بھی دیسی سے پوری آواز سے چلائی تھی کتنا چلاتی ہو تم ایلیار نے بابا کی صدا سن کر اس کی کمر چھوڑ دی کہ کہیں بابا آگئے تو اچھے سے مٹی پلی دو جائے گی سمین بہیں گھاس پر گر کر اب بھی چلا رہی تھی اور بابا لوگ کیوں کر نہ آتے جب ایسے سرلی آواز میں بیٹی صدا دے رہی تھی پورا محلہ نہ اکٹھا ہو جائے تو بھی کم تھا پھر اس کی بچاؤ بچاؤ کے صدا پر دو دو بابا اندر سے بھاگے آ رہے تھی ایلیار نے باہر آتے دونوں بزرگ کو دیکھ کر تیزے سے مڑ کر اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے پھر اسی تیزے سے کچھ دور پڑا سمین کا دپٹہ اٹھا کر نیچے گری سمین کے شانے پر ڈال دیا اتنے دیر میں وہ آنکھیں بند کیے بس بچاؤ بچاؤ کے صدا لگا رہی تھی ایلیار نے وہ اپنے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے کیا ہوا سمین کیا ہوا میری بچی مبین صاحب بہت خبرائے ہوئے سے ان تک پہنچے تھے ان کے پیچھے فائک صاحب بھی اور ان کے چہرے پر بھی خبرہت تھی بلکہ کچھ زیادہ ہی تھی بابا سمین چیکھنا بند کر کے اٹھ کر مبین صاحب کی گلے سے لگ گئی الحمدللہ کان بچ گیا ایلیار شکر مناتا کانوں سے ہاتھ ہٹا کر بولا کیا ہوا ایلیار فائک صاحب خبرہ کر قریب کھڑے کھڑے ایلیار سے پوچھنا لگی بلی اس نے ہونٹ زبردستی کی مسکراہت میں پھیلاتے ہوئے بس اتنا کہا گھور کر وہ سمین کو دیکھ رہا تھا جس نے رومانس کو ٹریجڈی میں بدلا تھا بلی کیسی بلی وہ کچھ نہیں سمجھے یہی حال مبین صاحب کا بھی تھا وہ پریشان سے بس سمین کو تھپک رہے تھے جو ان کے گلے سے لٹکی لرز رہی تھی بلی یعنی وہ بلی جسے بیچ میں کام خراب کرنے کی عادت ہے اس کی بات ان لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی صاحب صاحب بتاؤ کیا ہوئے سمین ایسے کیوں ڈر گئی تم نے کوئی شرارت کی ہے فائق صاحب نے اس بار ناراض ہونے کا ناٹک کیا استغفراللہ ڈیڈ آپ کی بیٹی ڈراتی ہے اسے کوئی ڈران نہیں سکتا اور صاف صاحب بتا تو رہا ہوں بلی یعنی ڈیڈ سے سی فور کیٹ والی بلی اس بار علیار نے بتا کر اپنی ہسی نہیں رکی تھی وہ بے ساختہ ہستہ ہی چلا گیا کیا پاگلپن ہے فائق صاحب کچھ تاجب کچھ مسکراتے بھی اسے دیکھ رہے تھے نہ اس کی ہسی سمجھ میں آ رہی تھی نہ ابھی تک سمین کا ڈرنا یہی حال مبین صاحب کا بھی تھا بابا بلی آ گئی تھی وہ بھی اتنی کالی سی آپ کو معلوم ہے نا بڑی بھی کہتی تھی کالی بلی پر جن ہوتے ہیں سمین کا دل کچھ سمبھلا تھا اس لیے ذرا سا ان سے الگ ہو کر مبین صاحب کے چہرے کو دیکھ کر معصومیت سے بتایا جن الیار اس پر اپنا پیٹ پکڑ کر کہکہ ہی لگا رہا تھا ہسی تو فائق صاحب کو بھی آ گئی تھی بس ایک مبین صاحب مشکل میں تھے اگر ہس دیتے تو سمین بہت ناراض وجہتی اس لیے وہ مشکل اپنی ہسی ضبط کرتے ہوئے مسکرہات ہونٹو پڑھ لاتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا ڈرو مت کوئی جن میں نہیں ہوتے سب خیالی باتیں ہیں اسے پھر سے گلے لگا کر ہسو تم بتتمیز انسان بابا اس نے مجھے اٹھا کر بلی کے پاس لے جانا چاہا ہستے بے الیار کو غصے سے دیکھ کر مبین صاحب سے شکایت بھی لگائی ایلی فائق صاحب نے ہسی کو دباتے ہوئے ہستے الیار کو آنکھوں سے تنبی کی بلی پر سوار جن سے ملانے لے جا رہا تھا وہ بے مشکل ہسی دباتا ان کی طرف دیکھ کر بولا تو فائق صاحب کیا اس بار مبین صاحب بھی زور سے ہسے تھے اسے کچھ مت کہیں بس ہسیں آپ دونوں وہ روحانسی ہوتی پیر پٹھک کر اندر کی جانے مڑ گئی ارے ارے میرا بچہ میں کہاں ہس رہا ہوں مبین صاحب سب سے پہلے خبرا کر اس کے پیچھے لپکے تھے الیار اور فائق صاحب نے ایک دوسرے کو بس ہستے ہوئے دیکھا تھا ایلی نگار کو معلوم ہے تم یہاں ہو اچانک سے فائق صاحب سنجھیدہ ہو گئے اتنی دیر سے دل میں مچ چلتا سوال اب انہوں نے پوچھا تھا وہ بھی سنجھیدہ ہو کر ان کی شکل دیکھنے لگا کیا کہے جواب دیتے نہیں بن رہا تھا نہیں معلوم ہے نا انہوں نے جیسے اس کے مشکل حل کر دی الیار نے بس سر چکا لیا اس طرح سر چکا ہوئے جوتے کی نوک سے گھاس کریتا تھا الی کیا تم سمین کو لے جانے کیلئے آئے ہو انہوں نے اس بار دوسرا سوال پوچھ لیا فیلحال تو نہیں ڈیڈ سمین یہاں خوش ہے میں سوچ رہا ہوں کچھ دن انکل کے پاس رہنے دیتا ہوں جب تک وہ واپس گاؤں نہیں جا رہے ہیں اس بار اس نے سر اٹھا کر ان کا سنجھیدہ چہرہ دیکھا ہاں ٹھیک ہے جب سے تمہارے پاس ہمارے پاس آئی کہ مبین کے ساتھ رہ بھی نہیں پائی ہے اسی بہانے تھوڑے دن رہ لیں اس کے پاس وہ بھی شاید اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ الیار کو کیسے منع کرے کہ اس کے خود کہنے سے انہیں اتمنان ہو گیا جی بعد میں لے جاؤں گا ساتھ کی ستائد میں سر بھی ہلا دیا انہیں بھی اتمنان ہو گیا نہیں تم رہنے دو میں خود واپس لے آؤں گا اسے منع کر کے وہ بھی اندر کی جانے بڑھے اچھا الیار ان کی بات مان کر سر ہلا کر ان کے ہمراہ چلنے لگا ویسے تم ملتے جلتے رہنا جیسے آج آئے ہو ویسے ہی سمین خوش رہتی ہے اپنے ساتھ چلتے الیار کے شانے بھر پیار سے تھپکی دی وہ بس مسکرائی ہی تھا تم نے بتایا نہیں نگار کو کیسے معلوم نہیں یا اسے بتا کر آئے ہو خوش تیلی سے کہتے کہتے وہ ایک بار نگار سے اپنے ساتھ چلتے الیار کو دیکھنے لگے مامی کل سے آفیس جوائن کر چکی ہیں ان کی روز کی روٹین لائف شروع ہو گئی ہے پہلے جیسی میرے معاملات میں دخل دینا انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اس پر الیار سامنے کی سم دیکھتا ہوا بولا تھا فائق جانتے تھے اس طرح سمین کی گھر چھوڑ کر جانے سے نگار مطمئن سی ہو گئی ہے اور جب سمین نہیں تو وہ الیار کی خوش میں نہیں رہتی نگار کا ایک لائف سٹائل ہے وہ اسی میں جینا بسند کرتی ہے الیار سے بے انتہا محبت کے باوجود بھی نگار نے نہ اس پر پورا دہان دیا نہ کبھی اپنا پابند کیا وہ جیسے چاہے رہے نگار کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی ان کے پیار چتانے کا انداز ہی نہیں ڈالا تھا کیا سوچ رہے ہیں ڈیار الیار کے پوچھنے پر فائق صاحب نے بس نفی میں سر ہلایا تھا پھر ان کے ساتھ وہ بھی اندر چلایا فائق صاحب کو ابھی کچھن میں کچھ اور کام نہیں بٹانے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ساتھی کچھن کی طرف آیا تھا جی تو فرنڈز کیسی لگی آپ کو آج کی لانگ لانگ اپیسوڈ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آگے کیا ہونے والا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنے اپنے گیسز لگائیں پھر حاضر ہوں گے نئی گیس کے ساتھ اب تک کے لئے شکریہ